اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک الحمدللہ سے آپ سب کو میری طرف سے رمضان مباری اللہ تعالی اس مہینے کے ساتھ کہ ہم سب کی دعاوں کو قبول کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ بادات کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین تو یہ میری ونڈو کا ویو ہے تو آج ماشاءاللہ بہت اچھا دن تھا تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو یہاں سے اپنی ونڈو سے دکھاتی ہوں آرثر سیل تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی تھوڑی سی ہٹ کے ویڈیو آج میں بناوں گی آلو کی ما تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو اب ہم آگے ہیں کچن میں میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی ہانڈی جو ہم نے لئی ہے گلاسکو سے یہاں ایڈن بڑا سے ہم نے کافی شوپ سے چیک کی لیکن ہمیں نہیں ملی تھی تو میرا ازبینڈ کو اس میں کھانے بہت پسند ہیں تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا ڈکن ہے اور یہ ہے ہانڈی تو آج ہم کوکنگ کریں گے اس میں میں فرس ٹائم کوکنگ کرنے لگی ہوں تو دیکھیں گے کیسی بانتی ہے مزے دار کیا بانتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے اس میں کبھی کوکنگ نہیں کی تو دیس اس فرس ٹائم ہم کوکنگ دا ہانڈی ٹھیک ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی کی ما جو جو کے فروزن ہے ایک پاو کے کیریب ہے اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تو میں نے اس میں ڈالے ہیں 2 کپز وارٹر کے اور اب میں اس میں ڈالوں گی adolescents murder کا پیسٹ 2 کھٹ اور ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاز اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی تو یہ ساری چیزیں اس میں چلی جائیں گی lesson murder کا پیسٹ جو ہے وہ فریش ابھی میں نے اس کو پیس کے ڈالا ہے کیونکہ ہم اس کو سیف نہیں کرتے جب میں نے کوکنگ میں ڈالنا ہوتا ہے تو میں فریش ہی ڈال دی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں اٹ کر دی اب اب میں اس میں ڈالوں گے مسالے جو کہ ہیں میں نے اس میں ڈالی ہے ہافٹ ہافٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس میں ریڈ چلی پاورڈر تھوڑی سی میں ڈالی ہے ہلی اور اس میں میں نے ڈالا ہے نمک نمک آپ نے تیسٹ کے مرتابق ڈالیں جتنا آپ کو پسائند ہے میں نے ایک ٹیسپون ابھی ڈالا ہے لیکن باہن میں اس کو پھر چیک کروں گے اور اب ہم اس کے اوپر ڈککن دے کہ اس کو پکنے کے لیے راکھ دیں گے پھر میں آپ کو آگے سے دکھاؤں گی کہ کیا کرنا ہے ابھی میں نے اس کو رکھ دیا فلیم میں نے نیچے میڈیوم رکھ دیا تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑی سے مجھے زیادہ لگ رہی ہے میں اس کو تھوڑا سا کم کروں گی یہ دیکھیں ابھی یہ ہوگی ہے میڈیوم اب اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ دیا ایسے کہتے ہیں اس میں جو کوکنگ ہوتی ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کوک ہونے میں لیکن بانتی بہت اچھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں آج کیا بانتا ہے کیونکہ میں فرسٹ ہوں میں نے آپ کو بتایا میں بنا رہی ہوں اس میں تو دیکھتے ہیں پھر تو پھر میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں جب یہ کوک ہوتا ہے تو تو ساتھ ہی میں نے سارے برطن بھی دھولی ہے تو یہ دیکھیں کچن یہ میرے حزبن نے خود ہی کی ہے یہ ساری ٹائلنگ کیونکہ لوگ ڈون تھا تو پھر وہ گھر میں تھے تو وہ خود ہی کام کرتے رہتے تھے تو یہ تھوڑا تھوڑا ہم کرتے رہے ہیں تو یہ دیکھیں کیسی لگی ہے ٹائلنگ تو ابھی سارا کچن اوپر سے بننے والا ہے جب اوپر سے سارا ہوگا تو میں آپ کو پھر سارا اپنا کچن دکھاؤں گی ابھی تو انہوں نے صرف ٹائلنگ کی ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو بیچ بیچ سے ہٹا کے اس کو چیک بھی کر رہی تھی اب اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے سارا اس کا پانی ڈرائی کار لوں گی اور یہ میں نے تھری میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جو کہ میں نے ایسے باری بری کار لی ہے آپ ان کو موٹا بھی کار سکتے ہیں لیکن میں نے بڑی کار تھی ہیں کیونکہ ہمارے گھر بری کھائے جاتے ہیں ویسے موٹے بھی اچھے لگتے ہیں سم ٹائم میں موٹے بھی ڈال لیتی ہوں لیکن آج میں نے کہا جب ایسے بڑی کار لیتے ہیں جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا اس میں میں ڈالوں گی آئل اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی ڈرائی گرم سالے تو میں آپ کو بتاؤں گی میں کیا کیا ڈال لیا ہے اس میں لیکن اس سے پہلے میں اس کا اچھی طرح سے یہ سارا پانی ڈرائی کار کے اس میں آئل ڈالتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی جب یہ تھوڑا سا پانی ایسے رہ جائے گا تو اس میں ہمیں ڈالنی ہے دہیں میں نے دو چمچ دہیں نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اب میں وہ اس میں اٹھ کر دوں گی اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اب اولموسٹ اس کا سارا پانی میں نے ڈرائی کر لیا ہے ابھی میں نے اویل نہیں ڈالا یہ دیکھیں اویل اس کا اپنا ہی ہے تو اویل ہم ڈالیں گے بہت کم ایسے بھی ہم اویل بہت کم کھاتے ہیں تو میں اس میں بلکل تھوڑا سا ہی ڈالوں گی اویل میں نے اب اس میں اویل ڈالا ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اور فلیم میں کر دوں گی تھوڑی سی ہائے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی یہ سارے ڈرائی گھرم مسالے یہ دو میں نے بڑی لچیاں نہیں ہے ایک کا موں میں نے کھول لیا ہے اور ایک بند ہے تھوڑی سی ڈالچی نہیں ہے لونگ ہے یہ تھوڑا سا زیرہ ہے گرم سالہ پاورڈر ہے اور یہ ہے تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اور زیرہ اور یہ سوکا دھنیا پاورڈر یہ سارے میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو بڑی لچی ہے یہ ایک کھول کے میں اس لیے ڈالی ہے کہ آپ اگر چکن گوشت کیمہ کچھ بھی بنا رہے ہوں تو یہ لچی یہ کھول کے ڈالیں تو کوئی آپ کو چکن گوشت کی سمیل نہیں آتی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو ہم میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی بھون کے پھر میں اس میں آلو ڈال دوں گی اور یہ بہت ہی جٹ پٹی اور جلدی بننے والی ریسپی ہے تو بہت ہی مزے کی بھی بانتی ہے لائی کا ڈھابا سٹائل اور سارے اس کے جو میں نے مسالے ڈال لیاں سارے گھر کی مسالے تھے بھزاری میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا اور اس کا ٹیسٹ ایسی ہوگا جیسے بھزاری ہے بہت مزے کی بانتی ہے اور جلدی جلدی سے بن جاتی ہے تو اب ہم اسی کے ساتھ ہی صبح انشاءاللہ روزہ رکھیں گے آپ بھی رمضان میں اس کو بنائے جات پٹ اور پھر مجھے بتائیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو چی طرح سے بھون لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی علو اور علو ایڈ کر کے میں اس کو چی طرح سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اب اس میں آپ پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی کیونکہ مجھے چاہیے تھوڑا سا مسالے والا تو ہم میں تقریبا اس میں ایک کپ کے قریب اس میں پانی ڈال لوں گی اس کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اور یہ اس ہی میں علو بھی گل جائیں گے اور میں اس کو ڈھکن دے کے اب علو گلنے تک اس کو پکاتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں نیکس ٹیپ اب میں اس کو اوپر ڈھکن دے کے علو گلنے تک اس کو پکاؤں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ نے کتنا رکھنا ہے اس کا تو ہم ہمیں اتنا ہی چاہیے اور علو بھی میرے گل گئے ہیں ہم آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو یہ بھی ماشاء اللہ سے ہی گھل گئے ہم میں اس پر ڈالوں گی گارنش کے لیے تھوڑی سی کٹی ہوئی گرین چلی اور تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی دھنیا اور چولا میں کٹ دوں گی بند تو آئی ہو پا آپ کو میری آج کی ریسپی بہت اچھی لگے گی آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی تم اب آپ سے چاہوں گی اجازت اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا رمضان ہے ایک دوسرے کا حیاء رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی ٹیک ایر آل اللہ فیس